چھوٹی بچے کو تم نے سنا نا پانچ گولیاں مار دی باپ نے سنا آپ نے میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا پتا نہیں قبر درست ہے یا نہیں لیاقتباد میں بچی پیدا ہوئی باپ نے چھوڑے سے اسے زبا کر دیا چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں کیا میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہے میں نے تو بارہ ستمبر دو ہزار بیس کی ریلی جو بارہ لاکھ یا رسول اللہ کہنے والوں پہ مشتمل تھی عظمت صاحبہ و اہل بیت ریلی یوٹیوب پہ دیکھ لینا اس میں میں نے کہا تھا کہ میں حکومت سے کہتا ہوں ایسے لوگوں کو پکڑ کر کے سر عام لٹکا دیا جائے یہ سارے یا رسول اللہ کہنے والے تمہارے ساتھ ہو گئے لیکن اس پہ توجہ نہیں دی گئی کہا گیا کہ ایسا قانون نم نہیں کر سکتے ایک تماشا آپ کو بتاتا ہوں کہا ہم ایسی ٹیبلٹ لے آئیں گے اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے اسے کھلا دیں گے وہ نامرد ہو جائے گا کتنے نامرد بنائے آج تک اچھا ٹیبلٹ جو اسے کھلائی جائے گی واقعی وہ اصلی ہوگی اس کی تصدیق کون کرے گا ہو سکتا ہے اسے پینڈول کھلا دے نکال دے اور وہ کہے کہ میں نامرد ہو گیا ایسے ایسے بے وقوف آگئے اور یہ مشورے دینے لگتا ہے نامرد کرنے کی گولی جو ہے ہم دے دیں گے صاحب اس کو نامرد کر دیں گے کتنوں کو کیا تم نے قصور کی زینب چھوٹی چار سال کی عمر کی وہ پنک کلر کی جیکٹ میری نگاہوں میں گھومتی ہے اس کی تصویر جانور سے بتر سلوک کیا گیا کیا کیا تم نے موٹر وے پر جو واقعہ ہوا کیا کیا تم نے پہلے تو تم کو وہ گھنچکر ہی دیتا رہا اور تم اسے تلاش کرتے رہے پھر بڑے جا کر کہ پتہ نہیں وہ اصلی بھی پکڑا کہ نقلی پکڑا کیا کیا تم نے ایسے لوگوں کو کھڑا کرو سرے عام پھانسی پہ لٹکاؤ دیکھو پاکستان میں امن قائم ہوتا ہے یا نہیں یہی وجہ ہے یہ لوگ علماء کو حکومت میں نہیں آنے دیتے یہ مولوی نہیں آنے چاہیے یہ علماء نہیں آنے چاہیے اگر یہ آ گئے تو پھر اسلام آ جائے گا اور جب اسلام آئے گا چوروں کے ہاتھ کاتے جائیں اور یہ سے لوگ جو بیس پچیس سال میں اقتدار میں رہے آپ کو سب ٹنڈے ملیں گے لیکن یہ ویروزگار نہیں رہیں گے سعودیہ بیجیں بیگ منگوائیں آپ کو اچھا خاص ازر مبادلہ یہ بیج سکتے ہیں